اسلام علیکم اول ویڈز پروپیر ہاؤ کی نئی ویڈیو میں خوش آمدید امید ہے آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے آج کی اس نئی ویڈیو میں ہم بات کریں گے بائیو کمیسٹری کی بائیو کمیسٹری کیا ہوتی ہے بائیو کمیسٹری کا الیجبیلیٹی کرائیٹیریہ کیا ہے بائیو کمیسٹری میں ہمیں کس قسم کے سبجیکٹ پڑھنے پڑھتے ہیں اور پاکستان میں بائیو کمیسٹری کے سٹوڈنٹس کے لیے کس قسم کی جوب تھویلیبل ہیں اور اختتام میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان کی کون سی ایسی یونیورسٹیز ہیں جو کہ ڈگری فرہام کر رہی ہیں بائیو کمیسٹری کے سٹوڈنٹس کے لیے تو پھر سب سے پہلے بات کرتے ہیں What is بائیو کمیسٹری بائیو کمیسٹری آخر ہوتی کیا ہے بائیو کمیسٹری کو ہم بائیولوجکل کمیسٹری بھی کہتے ہیں جس کا مطلب ہوا ہر وہ کیمیکل ریاکشن جو کہ ایک لیونگ باڈی میں ہو رہا ہو چاہے وہ ہیومن باڈی ہو یا پھر کوئی بھی لیونگ آرگینزم ہو اس کی سٹوڈی کو ہم بائیو کمیسٹری کہتے ہیں اب بات کرتے ہیں What is the scope of بائیو کمیسٹری in پاکستان سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتاتے چلیں میڈیکل فیلڈ سے ریلیٹڈ کسی بھی قسم کی سٹوڈی پوری دنیا میں ہی ہمیشہ سکوپ رکھتی ہے کیونکہ ایک لیونگ آرگینزم پوری دنیا کا سب سے مشکل اور سب سے کامپلیک سسٹم ہوتا ہے ہر روز ہزاروں کی دادات پر نیو آرگینزم ڈسکور ہو رہے ہیں اور ان کے بارے میں نیو سٹوڈی ڈسکور ہو رہی ہے جیسے کہ نیو اگزیمپل ہمارے پاس کرونا وائرس کی ہے یہ بھی ایک وائرس لیونگ آرگینزم یعنی انسان کی باڈی کے اندر کا ہی ہے تو پھر کرونا وائرس کی ساری سٹیڈی اور اس کی ویکسین کا سارا پوسیس بھی بائیو کمیسٹری کے اندر انکلوڈ ہوتا ہے پوری دنیا کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بھی بائیو کمیسٹری کا بہت ہی زیادہ سکوپ ہے یہ تو بات ہو گئی کہ ویٹس بائیو کمیسٹری اور بائیو کمیسٹری کا سکوپ پاکستان میں کیا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ الیجبیلیٹی کرائیٹیریا کیا ہے بائیو کمیسٹری میں ایڈمیشن لینے کے لیے لیٹس اے کہ اگر سٹوڈنٹ کو بائیو کمیسٹری میں بیچولر کی ڈگری حاصل کرنی ہے تو سٹوڈنٹ کے لیے لازمی ہے کہ اس کے ایف ایسی یعنی سیکنڈ یئر میں مور دن سکسٹی پرسنڈ مارکس ہوں یا پھر اس کے ایکویلنٹ آئی بی سی سی کے ایگزیمنیشن میں مور دن سکسٹی پرسنڈ مارکس ہوں اور سٹوڈنٹ کے لیے یہ لازمی ہے کہ اس کا بیگرانڈ پری میڈیکل یا پھر آئی سی ایس برانچ سے ہو جس کا مطلب ہوا سٹوڈنٹ کا بیگرانڈ بیالوجی کے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہوں اب ہم بات کرتے ہیں کہ بی ایس بائیو کمیسٹری میں ہمیں کس قسم کے سبجیکٹ پڑھنے پڑتے ہیں سب سے پہلے تو میں سٹوڈنٹس کو بتاتا چلوں بائیو کمیسٹری ذرا بھی آسان سبجیکٹ نہیں ہے یہ انہی کے لیے سبجیکٹ ہے جو کہ اس کے بارے میں پیشنیٹ ہوں بائیو کمیسٹری میں ہمیں بہت سے مختلف طرح کے سبجیکٹ پڑھنے پڑتے ہیں جو کہ ریلیٹڈ ہوتے ہیں بیالوجی اور ساتھ ساتھ کمیسٹری اور کچھ سبجیکٹ تو فیزک سے بھی ریلیٹ کرتے ہوتے ہیں بائیو کمیسٹری is a sum of all sciences اس لئے ہمیں بائیو کمیسٹری میں مختلف طرح کے سبجیکٹ پڑھنے پڑتے ہیں جیسے کہ جیسے سبجیکٹ پڑھنے پڑتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ بائیو کمیسٹری میں کس قسم کی جابز اویلیبل ہیں پاکستان میں اور ساتھ ساتھ پوری دنیا میں کس قسم کی جابز اویلیبل ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا بائیو کمیسٹری کا سکوپ وہ پاکستان بھر میں بہت زیادہ ہے یہی وجہ ہے کہ اس کی جاب بھی پاکستان بھر میں بہت ہوتی ہیں سب سے پہلے تو میں سٹوڈنٹس کو بتاتا چلوں کہ بائیو کمیسٹری کی جابز گورنمنٹ سیکٹر ایز ویلیز پرائیوٹ سیکٹر میں بھی موجود ہیں بائیو کمیسٹری کرنے کے بعد سٹوڈنٹ پرویشنل اینڈ فیڈرل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں لگ سکتے ہیں یہاں پہ سٹوڈنٹ بائیو کمیکل انڈرسٹری میں لگ سکتے ہیں ہسپٹل میں لگ سکتے ہیں اگریکلچر فرم میں لگ سکتے ہیں فورڈ پرڈکشن کمپنیز میں لگ سکتے ہیں ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں لگ سکتے ہیں فورنسک سائنٹس بن سکتے ہیں میڈیکل کیمس بن سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ ایزا ٹیچئر پروفیسر بھی بن سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں ایسی کون کون سی یونیورسٹری موجود ہے جو کہ ڈگری فرہام کر رہی ہے بائیو کمیکٹری کے سروڈنٹس کے لئے پاکستان کی کئی فیمس یونیورسٹری ڈگری پرووائیٹ کر رہی ہیں جن میں سے چند یونیورسٹری کا نام آپ کے سامنے ہیں جیسے کہ کائیزی آزم یونیورسٹی آف اسلام آباد جیسے کہ ہم سب کو معلوم ہے کائیزی آزم یونیورسٹری پاکستان کی رینق نمبر ون یونیورسٹری کے لائی جاتی ہے کائز ایزم یونیورسٹی سے بائیو کمیسٹری کرنے کا کافی سکوپ ہے اس کے علاوہ یونیورسٹی آف پنجاب یونیورسٹی آف منجمنٹ ٹکنالوجی لہور بہاودن ذکریہ یونیورسٹی آف ملتان ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کراچی یہ ساری یونیورسٹیز ہی پاکستان کی ٹاپ رینک یونیورسٹیز میں سے ایک کلائی جاتی ہیں ان ٹاپ رینک یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لینے کا ان کا انٹری ٹیسٹ کلیئر کرنا لازمی ہوتا ہے ہر سال ہزاروں کی تعداد میں سٹوڈنٹ اپلائی کرتے ہیں بائیو کمیسٹری کے لیے ان یونیورسٹیز کا انٹری ٹیسٹ کافی تف ہوتا ہے بائیو کمیسٹری جیسے ایمپورٹنٹ فیلڈ میں ایڈمیشن لینے کے لیے سٹوڈنٹس کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ اس انٹری ٹیسٹ کو نہ صرف پاسنگ مارکس بلکہ اچھے مارکس مور دن ایبریج مارکس کے ساتھ کلیئر کریں بائیو کمیسٹری جیسے ایمپورٹنٹ انٹری ٹیسٹ کی تیاری کرنے کے لیے سٹوڈنٹس کے لیے یہ لازمی ہے کہ ان کے پاس کوئی اتھنٹک سورس ہو جو کہ انہیں پراپر گائیڈلنڈ پروائیڈ کرے about their انٹری ٹیسٹ پروپیشن پروپیہو پاکستان بھر کے سٹوڈنٹس کے لیے پلیٹ فرم پروائیڈ کر رہا ہے for their انٹری ٹیسٹ پروپیشن پروپیہو کی ایپ سے سٹوڈنٹ اپنے انٹری ٹیسٹ کی یونیورسٹی وائز اور سبجیک وائز تیاری کر سکتے ہیں ویسے تو سٹوڈنٹ کسی بھی سورس یا پھر کسی بھی بک سے اپنے انٹری ٹیسٹ کی تیاری کر سکتے ہیں مگر کوئی بھی سورس یا پھر کوئی بھی بک سٹوڈنٹ کے لیے انٹری ٹیسٹ کے ایم سی کیوز کی ایکسپلینیشن نہیں پروائیڈ کرتی مگر پروپیہو کی ایپ کے پاس مور دن تین تھاؤزن پلس ایم سی کیوز ویڈ دیٹیل ایکسپلینیشن موجود ہیں پروپیہو کی ایپ سے ابھی تک مور دن تری تھاؤزن پلس سٹوڈنٹ اپنے انٹری ٹیسٹ کی سکسیسولی پروپیشن کر چکے ہیں اور بہت سے سٹوڈنٹ ابھی بھی کر رہے ہیں پروپیہو کی ایپ سٹوڈنٹ کے لیے ٹپس اینڈ ٹرک پروائیڈ کرتی ہے کہ کیسے وہ اپنے انٹری ٹیسٹ میں اچھا سکور کر سکتے ہیں پروپیہو کی ایپ کے بارے میں مزید انفرمیشن کے لیے ڈسکرپشن میں ایپ ڈیمو کا لنک موجود ہے یا پھر پروپیہو کے متعلق کسی بھی طرح کے قویشن کے لیے ڈسکرپشن میں ویڈس ایپ نمبر بھی موجود ہے پروپیہو کی ویب سائٹ کا لنک اور پروپیہو کی ایپ کا ڈاؤن لوڈ ایبل لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے تو پھر ابھی پروپیہو کی ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنے انٹری ٹیسٹ کی تیاری سٹارٹ کر دیں اسی طرح کی مزید انفرمیٹیو ویڈیو حاصل کرنے کے لیے پروپیہو کے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ